ویلکم بیک جمعیت علماء اسلام کی پارلمانی پارٹی کا اجلاس مولانا فضل رحمان کی زیر صدارت جاری ہے آپ کو آگاہ کرتے چلے ملکی سیاسی صورتحال اور آئینی ترمیم کے متعلق مشاورت کا سلسلہ اس وقت جاری ہے اس وقت کیا صورتحال ہے کیا اطلاعات باہر آ رہی ہیں علمدار بلوچ ہمارے ساتھ ہیں ان سے جانتے ہیں علمدار کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس یو آئی کے سربراہ نے آج ایک ہنگامی اجلاس پارٹی کا بلایا جس میں ایمینیز اور سینیٹرز یو آئی کے ان کو طلب کیا گیا اور کچھ دیگر سینیر رہنما بھی جو اسلامباد میں بوجود تھے ان کو بلایا گیا ہے اور اس اجلاس میں جو ملکی سیاسی صورتحال ہے اس پر بات چیت ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ جو اہم مسئلہ ہے مجوزہ اینی ترامین کا جو معاملہ ہے اس پر بات چیت کی جاری ہے اس اجلاس سے قبل جو نون لیگ کے رہنما ہیں بوسن شاہ نواز رانجا وہ بھی آئے تھے مولانا کے لیے آج گاہ پر اور انہوں نے صحافیوں سے صحافیوں نے جب ان سے پوچھا کہ کیا آپ مولانا کے پاس کوئی پیغام لے کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں میری مولانا کے ساتھ ایک پرانی دوستی ہے تو میں صرف انہیں ملنے آئے ہوں تو وہ پھر کچھ دیر مولانا کے لیے آج گاہ پر رہے اور چلے گئے اس کے بعد یہ اجلاس جاری ہوا اور اس اجلاس میں حالانکہ کل جو ہے قومی اور سینٹ کے اجلاس جو ملتوی ہو گئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی مولانا کی جو رہج گیا ہے وہ مرکز نگاہ بنی ہوئی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس اجلاس کے بعد کچھ سیاسی رینماوں کی بھی مولانا سے ملاقات کا امکان ہے اور اس حوالے سے مولانا جو ہے وہ سینیٹرز ایمنیز اور پارٹی رینماوں سے جو ہے اپنی تجاویز بھی لے رہے ہیں اور کہ حتمی فیصلہ کیا جائے بہت شکریہ عالمدار